صحیح مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جوتے بکسرت استعمال کرو کہ جب تک آدمی جوتہ پینے ہوئے ہو وہ سوار ہے یعنی تھکتا نہیں ہے جوتہ پین کر آدمی چلے تو تھکاوٹ بہت کام ہوتی ہے ننگے پہنچ چلنے سے آدمی تھک جاتا ہے اس لئے فرما کہ جوتے زیادہ سے زیادہ استعمال کرو صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین میں یعنی آپ کے جوتے مبارک میں دو قبال تھے یعنی انگلیوں کے درمیان تسمے تھے تسمے والا جوتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتہ پہنو تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنو اور جب اتارو تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارو یعنی دائیں پاؤں پہننے میں پہلے ہو اتارنے میں بعد ہو کیونکہ جوتہ پہننے میں زینت ہے خوبصورتی ہے ہر وہ کام جس میں خوبصورتی ہو زینت ہو وہ دائیں سے ابتداء کرنی چاہیے اس کی اور جس کام میں ثواب ہو اس میں بھی ابتداء دائیں سے ہو پہلے بھی ایک قائدہ آپ سن چکے ہر وہ کام جس میں خوبصورتی ہو اور ثواب ہو اس کی ابتداء دائیں سے ہونی چاہیے اور باقی کاموں کے ابتداء بین طرف سے ہونی چاہیے صحیح بخاری اور مسلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتہ پہن کر نہ چلو کہ یا تو دونوں پہن لو یا دونوں اتار لو بساوقات جوتہ ٹوٹ جاتا ہے آدمی جا رہا ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جوتہ اتار لے جو ٹوٹ گیا اور دوسرا پہن کر چلتا رہے یا تو دونوں کو پہنے یا دونوں کو اتار لے ایک جوتہ پہن کر اور ایک اتار کر چلنا منع ہے اسی طرح ایک موزے ہیں تو ابھی دونوں پہننے چاہیے جرابیں بھی اسی طرح پہننے چاہیے کہ پہنے تو دونوں پہنے یا دونوں ہی اتار لے صحیح مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو فقط ایک جوتہ پہن کر نہ چلو یا تو اس کا تسمہ ٹھیک کر لو یا دوسرا بھی اتار لو ابن ماجہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روات کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتہ پہننے سے منع فرمایا یہ حکم ان جوتوں کے ہے جن کو کھڑے ہو کر پہننے میں دکت ہوتی ہے جس طرح کہ بعض جوتے ہوتے ہیں ان کے تسمے ہوتے ہیں جوگر جو آج کل جوگر آگئے بوٹ جوگر جن کے تسمے ہوتے ہیں تسمے والا جوتہ یعنی وہ جوتہ جس کے تسمے باندھنے پڑے ہیں زپ بغیرہ لگانے پڑے یعنی پہننے کے وقت ہاتھوں سے کام لینا پڑے تو ایسے جوتے بیٹھ کر پہننے چاہیے کہ اگر کھڑے ہو کر پہنے گا تو دکت ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جو جوگر پہنتے ہیں کافی دیر تک وہ ٹیڑے ہو کر کوڑے ہو کر تسمہ باندھتے رہتے ہیں تو یہ قسم کی دکت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اس قسم کی جوتے بیٹھ کر پہنو اور اگر اس طرح کے جوتے نہیں ہیں چپلے ہیں جیسے طرح کے آم چپلے چلتی ہیں یہ تسمیں نہیں ہیں یا بوٹ وغیرہ بھی ہیں تو وہ کھڑے ہو کر پہننے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی تو وہ جوتے کھڑے ہو کر پہننے میں بھی کوئی حال نہیں یعنی اگر تسمیں باندھنے پڑے تو بیٹھ کر پہنا چاہے تسمیں والا جوتہ نہیں ہے اور پہننے میں دکت نہیں ہے آسانی سے پاؤں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جوتہ کھڑے ہو کر بھی پہن سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک جوتہ پہن کر بھی چلے ہیں یعنی ایک پاؤں میں یہ بیان جواز کے لئے یا ایک دو قدم چلیں اتنا ایک جوتہ پہن کر چلنے کی اجازت ہے بساوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے دروازہ بند کرنا ہوتا ہے یا کھولنا ہوتا ہے صرف ایک آدھ قدم چلنا ہوتا ہے تو صرف ایک جوتہ پاؤں میں ڈال کر اتنا چل سکتے ہیں ایک دو قدم چل سکتے ہیں اس کی اجازت ہے لیکن زیادہ سفر ننگے پاؤں یا ایک جوتہ پہن کر نہیں کرنا چاہیے حضرت عائشت صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ ایک عورت مردوں کا جوتہ پہنتی ہے یعنی مردانہ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لانت فرمائی ہے یعنی جو عورت مردوں جیسا جوتہ پہنے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہوتا ہے کپڑے جوتے بال تو اس طرح میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشابت نہیں کرنی چاہیے وضاقتہ ایک جیسے نہیں ہونی چاہیے انہوں عاملات میں عورتیں عورتوں جیسے رہیں مرد مرد جیسے رہیں